السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ کی دعا سے اور اللہ کے فصل سے میں بالکل خیریت سے ہوں آج ہم بنا رہے ہیں چوکلٹ کا بہت ہی مزیدار سا میٹھا جو کہ آپ کے گھر میں سب کو ہی تقریبا پسند آئے گا جس کے لیے ہم نے لیا ہے دھائی سو گرام فریش ملک ایک کریم کا پیکٹ کوکو پورڈر کون فلاور اوریو بسکٹ کوفی مکھن اور چاکلٹ اور پی سی وی شکر اور سپرنکل اب ہم اس کو بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے ایک فرائی پین لیا ہے لیکن ہم نے ابھی اس کو فرائی پین کو چولے کے اوپر تو رکھ دیا ہے لیکن ابھی ہم نے چولا نہیں جلایا ہے کیونکہ ہم نے چولا جب جلانا ہے جبکہ ہم سارا مکسر اس میں ڈال لیں گے ہم نے ایک چینی کا چمچہ بھر کے اس فرائی پین کے اندر شامل کیا ہے چینی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں کیا شامل کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا کون فلاور کا پورڈر جو کہ ہم نے شامل کرنا ہے تقریباً اس میں ایک سے ڈیر چمچے کی قریب ہم نے ایک سے ڈیر چمچے قریب اس میں کون فلاور کا پورڈر ڈالنا ہے کون فلاور پورڈر ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کوکو پورڈر کو کو پوڈر ہم نے شامل کرنا ہے تقریباً اس میں دو ڈھائی چمچی کون فلاور ہم نے اس میں ڈالنا ہے کو کو پوڈر ڈھائی چینی اور کون فلاور کو اب ہم نے اچھی طرح سے میکس کیا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کیا شامل کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا فریش ملک جو کہ ہمارے پاس ہے تقریباً دھائی سو گرام کے قریب لیکن ہم نے فریش ملک اس میں شامل بلکل آہستہ آہستہ کر کے کرنا ہے کیونکہ ہم نے آہستہ آہستہ اس میں فریش ملک اس وجہ سے شامل کرنا ہے کہ ہمارے مکسر میں گھٹلیاں نہیں پڑھنے پائیں اور ہمارا مکسر اچھی طرح سے مکس ہو جائے لیکن ابھی ہم نے اس کا چولا نہیں جلایا ہے کیونکہ چولا ہم جب جلائیں گے جب یہ تقریباً اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا فریش ملک کو شامل کرنا ہے ایک ساتھ ہم نے اس میں فریش ملک نہیں شامل کرنا ہے ہم اس کو ملاتے جائیں گے اور اس میں فریش ملک شامل کرتے جائیں گے تقریبا ہمارا سارا میں فریش ملک چلا جائے گا جو کہ ہے دھائی سو گرام کی قریب لیکن ہم نے وہ شامل اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا ہے ایک ساتھ شامل نہیں کرنا کیونکہ اس مکسر کو ہم نے بلکل اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ایک ساتھ اس میں دو شامل کر دیں گے تو ہمارے مکسر میں گھٹلیاں پڑ جائیں گی جو کہ ہمارے میٹھے کے لئے اچھی نہیں رہیں گے اور ہمارا میٹھا بہت زیادہ اچھا نہیں بنے گا ہم نے برکل آہستہ آہستہ سے اس میں فریش ملک شامل کرنا ہے ابھی ہم نے چولے کو نہیں جلایا ہے جب تک ہم اس میں تقریباً سارا فریش ملک شامل نہیں کر دیں گے جب تک ہم اس میں چولہ نہیں جلائیں گے تقریباً ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آدھے سے زیادہ فریش ملک شامل کر دیا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا فریش ملک باقی ہے جو کہ وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور شامل کرنے کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دیکھ چیک کریں گے کہ ہمارے مکسر میں ایک گھٹلی تو نہیں ہے کیونکہ گھٹلی آنے سے ہمارے مکسر کا ٹیسٹ عجیب سا ہو جائے گا اور ابھی ہم نے چولہ اس وجہ سے نہیں جلایا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک دم سے پک جائیں گی اور پکنے کے ساتھ ہی لگنا شروع ہو جائے گی اب ہم نے تقریباً اپنا ڈھائی سو گرام دودھ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم جلائیں گے اپنا چولہ جو کہ برکل دھیما سا ہم جلائیں گے دھیما سا چولہ جلانے کے بعد اب ہم اس کو ہلکی ہلکی آنچ پر اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور پکاتے جائیں گے پکانے کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا مکسر بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے کہ قریباً پانچ منٹ کے اندر ہی ہمارا مکسر تیار ہو گیا اور اب ہم اس میں شامل کر دیا ہم نے دو چمچی کے قریب کریم دو چمچی کے قریب کریم شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس مکسر کو بہت اچھی طرح سے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کیا شامل کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنی چوکلیٹ جو کہ ہمارے پر دو چمچی کے قریب ہی ہے اب ہم نے تقریباً اس میں دو چمچیے قریب چوکلیٹ شامل کر دی ہے اب ہم اس تمام مکچر کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے چوکلیٹ کریم اور ہماری دو تمام چیزیں جو ہم نے پیلیس میں شامل کی تھی ان تمام چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بلکل ہلکی ہلکی آج پہ پکاتے رہیں گے ہم اس کو تک پکائیں گے جب تک ہمارا مکچر ہمارے مطابق تیار نہیں ہو جائے گا جیسا کہ ہمیں تھوڑا سا تھک سا بیٹر چاہیے زیادہ پتلا نہیں چاہیے کیونکہ ہم چوکلیٹ کا بہت مزیدار سا میٹھا بنا رہے ہیں جس میں بہت کم چوکلیٹ استعمال ہوگی لیکن اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت اچھا سا آئے گا یہ دیکھیں ہمارا مکسر ہم آپ کو چیک کرا رہے ہیں کافی حد تک تیاری کے مرحلے پہ پہنچ چکا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو مزید تھوڑا سا اور پکانا آئے ہم اس کو تھوڑا سا مزید اور اچھی طرح سے پکائیں گے اس کو ہم چمچہ چلاتے جائیں گے ہم چمچہ چلانا نہیں روکیں گے یہ ہمارا مکسر تقریبا تکریبا تیار ہو چکا ہے آپ کو جیسے کے نظر آر ہوگا کہ ہمارا مکسر بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے ایک پیکٹ کریم لیا ہے ایک پیکٹ کریم کے اندر ہم شامل کریں گے تقریبا ایک سے ڈیرھ پیکٹ اوریو بسکٹ کے جو کہ ہم نے اچھی طرح سے چورا کر لیا ہے اوریو بسکٹ شامل کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے ایک پیالی میں لیں گے ایک چمچہ کے قریب کافی پوڈر اب اس کافی پوڈر کے اندر ہم شامل کریں گے ایک چمچہ کے قریب پانی ایک چمچہ پانی شامل کرنے کے بعد ہم ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک لکوٹ سا بنا لیں گے لکوٹ بنانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اب ہم کریں گے اپنے اوریو اور کریم کو اچھی طرح سے مکس اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں اور تو مزید کریم کی ضرورت تو نہیں ہے اگر ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمیں اور کریم کی ضرورت ہے تو ہم اس میں ایک سے ڈیر چمچی کریم کی اور شامل کر دیں گے جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں اس میں مزید ایک سے ڈیر چمچی کریم کی اور شامل کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارا اوریو کا بسکیٹ کی تھکنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم اس میں کریم شامل کریں گے تو یہ بلکل نورمل ہو جائے گی اب ہم نے اس میں ایک سے ڈیر چمچی کے قریب کریم شامل کر دیئے اب ہم ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو ہم اس میں شامل کریں گے کافی کا وہ مکسر جو بھی ہم نے بنا کے رکھا تھا کافی کا مکسر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں شامل کرنی ہے بہت اچھی طرح سے دیکھیں یہ مکسر مکس ہو گیا ہے اور کریم کافی اور کیا کہتے ہیں اوریو بسکٹ یک جان ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اس میں شامل کرنی ہے تقریباً ایک سو دو چمچی کے قریب چینی چینی ہم صرف اس وقت سے شامل کر رہے ہیں کہ ہماری کافی کڑوی ہوتی ہے اور ہمارے مکسر میں چینی کی ضرورت تھی ہم نے جب اس کو چیک کیا تو یہ ہلکا سا کڑوی لگ رہا تھا اس وجہ سے ہم نے چینی شامل کری ہے اب ہم نے لیا ہے مکھن مکھن کے اندر اب ہم شامل کریں گے چوکلیٹ مکھن اور چوکلیٹ کو ہم نے شامل کر لیا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا ایک بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لگانی ہے لیئر لیئر کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو مکسر تیار کیا تھا وہ لگانا ہے ہم نے اپنی ایک ڈش کے اندر جو کہ شیشے کی ایک ڈش ہے جس میں ہم نے وہ مکسر لگانا ہے جو ہم نے سب سے پہلے تیار کیا تھا کوپ کوپورڈر کا وہ ہم نے مکسر اچھی طرح سے اپنی ڈش کے اندر لگا دینا ہے وہ مکسر لگانے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کیا اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے وہ مکسر جو ہم نے دوسرے نمبر پر بنایا تھا لیکن ہم نے پہلے اس کو اچھی طرح سے لیویل کرنا ہے جو فرس نمبر پہ ہم نے مکسر لگائی تو اس کو بہت اچھی طرح سے اپنے ڈیچ پہ لگانے کے بعد اچھی طرح سے لیویل کر دیا ہے اب کیا کرنا ہے اب ہم نے وہ مکسر لگانا ہے جو کہ ہم نے سیکنڈ نمبر پر بنایا تھا کافی کا اور یا بسکٹ کا اور کریم کا وہ مکسر اب ہم نے اس پہ لگانا ہے وہ مکسر لگانے کے بعد اب ہم نے اس کو بھی اچھی طرح سے لیویل کرنا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے لیویل کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بہت اچھی آج دے لیویل کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے وہ مکسر جو ہم نے فرسٹ میں بنایا تھا کوکو پوڈر کا جب وہ مکسر بھی اچھی طرح سے اس میں لگ جائے گا تو ہم کیا کریں گے ہم اس کے بعد کریں گے اپنا تھرڈ سٹیپ یہ دیکھیں ہم نے اپنا فرسٹ والا بیٹر اچھی طرح سے اپنی ڈشکیوں پر لگا دیا ہے یہ چوکلیٹ کا بہتی زبردست میٹھا ہوتا ہے تقریباً سب کو بہت پسند آتا ہے اب ہم نے اس پر لگانا ہے اوریو بسکیٹ اوریو بسکیٹ لگانے کے بعد اب ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے اپنی ڈشکیوں پر چاروں کونوں پر اچھی طرح سے لگا دیا ہے اوریو بسکیٹ چوکلیٹ کریم یہ تقریباً ایسی چیزیں ہیں جو کہ سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں اور یہ سب چیزیں بہت اچھی طرح سے کھاتے ہیں اب ہم نے وہ مکسر لگانا ہے جو ہم نے مکھن کا اور چوکلیٹ کا بنایا تھا وہ ہم نے اچھی طرح سے اپنے اس ڈشکیوں پر لگا دینا ہے جب ہم اس مکسر کو لگائیں گے تو ہمارا اوریو بسکیٹ اس مکسر کو اچھی طرح سے جب ہم نے اچھی طرح سے یہ مکسر اپنا لگا لیا ہے جو کہ ہے کوفی کا اور چوکلیٹ کا اور اوریو بسکیٹ کا اور مکھن کا یہ سب چیزیں اچھی طرح سے لگانے کے بعد اب ہم نے اس پر ڈالنے ہیں سپرنکل سپرنکل اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو لگ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج کے اندر آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو فریج کے اندر رکھنے کے بعد اب ہم اس کو چیک کریں گے آدھے گھنٹے اس کو ہم فریچ میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس کو سرف کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارا میٹھا کس طرح کا بنائے لیکن آپ یقین کریں گے میٹھا آپ ایک دفعہ جب بنائیں گی تو آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ میٹھا اگر آپ کو یہ میری ریسے پی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا